ملک کی سیر جی ہاں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بہرین کی سیر کروائیں گے آپ کو بہرین کی ہسٹری بتائیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کو یہاں گوونر لگایا بہرین میں جانے کا کتنا حرچہ آتا ہے بہرین میں کونسی ٹورسٹ پلیسز ہیں دنیا کا سب سے بڑا انڈر وارٹر پاک بھی اسی ملک میں مجود ہے بہرین دنیا کے امیر ترین ملکوں میں کیوں آتا ہے جبکہ ان کو ازاد ہوئے صرف پچاس سال ہوئے ہیں اس کے علاوہ اور بہت سے حقائق جو آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنے ہوں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو مزدی رہے چلیں آپ ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں بہرین جس کا اوفیشل نام کنگڈم آف بہرین ہے جس کا لفظی مطلب دو سمندر ہیں اس چھوٹے سے ملک کے چاروں طرف پانی ہے انیس سو چھاسی سے پہلے اس ملک کا کوئی بھی زمینی راستہ کسی بھی ملک کے ساتھ نہیں لگتا تھا انیس سو چھاسی میں سعودی عرب کے کنگ فاہد نے سعودی عرب کو بہرین سے ملانے کے لیے ایک سمندر کے اوپر پچیس کلومیٹر لمبا پل تعمیر کیا یہ پل سعودی شہر الہبر سے بہرین کے شہر منامہ تک بنایا گیا انگلیش میں اس کو کنگ فیصل کاؤزوے بھی کہا جاتا ہے اس کی لمبائی تقریباً پچیس کلومیٹر ہے اس پل کے ذریعے سعودیہ اور بہرین آپس میں امپورٹ اور ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں ہر سال لاکھوں لوگ اس بریج پر سفر کرتے ہیں بہرین کا کل رقبہ ساس سو چھاسی اشاریہ پانچ مرپا کلومیٹر ہے یہ ایک انتہائی چھوٹا سا ملک ہے ملک کا سب سے بڑا شہر اور دار الحکومت منامہ ہے جو انتہائی جدید اور خوبصورت ترین شہر ہے اس شہر کا کل رقبہ تیس مربع کلومیٹر ہے اور اس شہر کی کل عبادی دو لاکھ کے قریب ہے یہ شہر اٹھارہ سو ایسوی میں قائم کیا گیا اگر اس کے محلے وقوع کی بات کریں تو حلیج فارس میں مشرق کی جانب قطر ہے جبکہ جنوب اور جنوب مغرب کی جانب سعودیہ عرب موجود ہے یہاں کے لوگ دنیا کے شاہ حرچ لوگوں میں مانے جاتے ہیں اب ہم بات کریں گے بہرین کی تاریخ کی اس علاقے میں انسانی عبادکاری پانچ ہزار سال سے بھی پرانی ہے جنہوں نے سب سے پہلے عبادکاری کی وہ دلمون کی نسل کے لوگ تھے اسلام سے پہلے یہ علاقہ بہت سے قبائل کے انڈر تھا ان پر ایران نے بھی حکومت کی چھٹی صدی قبل مسیح سے تیسری صدی قبل مسیح تک یہ علاقہ پرشن ایمپائر کا حصہ تھا یہ ملک اسلام کو سب سے پہلے قبول کرنے والے ملکوں میں آتا ہے چھس سو انتیس عیسفی کو یہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اسلام کی بہرین میں آمد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو عالی حضرمی کو بہرین کا گونر بنا کر بیج دیا ابو عالی حضرمی کا اصل نام زید بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی ابو عالی حضرمی ہی بہرین کے گونر رہے جہاں تک کہ وہ اپنے حال کے حقیقی سے جا ملے آپ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو حریرہ کو بہرین کا گونر بنا دیا مسجد الحمز اسلام کی آمد کے بعد سب سے پہلے تعمیر ہونے والی مسجد تھی جو آج بھی موجود ہے اس مسجد کو عمر بن عبدالعزیز کے دور حکومت میں تعمیر کیا گیا تھا اس کے بعد یہ علاقہ سلطنت عثمانیہ کے انڈر آ گیا سولہ سو عیسوی میں پرتگالیوں کی اس سرزمین کی حاطر سلطنت عثمانیہ سے جنگیں بھی ہوتی رہیں پرتگال کے بہرین پر قبضے کے بعد عثمانیوں، ایرانیوں اور امانیوں نے پرتگالیوں کی بہرین پر حکومت ہتم کرنے کی برپور کوشش کی سلطنت عثمانیہ کے مصطفیٰ پاشا نے پندرہ سو پچاس عیسوی میں بہرین پر قبضہ کر لیا جس کے بعد سولہ سو دو میں ایرانیوں نے قبضہ کر لیا اور پھر سترہ سو سترہ میں امانیوں نے بہرین پر قبضہ کر لیا اس کے بعد سترہ سو چھتیس میں دوبارہ ایرانیوں نے قبضہ کر لیا اور پرشین امپائر کا حصہ بنا دیا جتنے سال بھی ایران نے حکومت کی بہرین میں ہانا جنگی جاری رہی ایرانیوں اور امانیوں نے کافی عرصہ آپس میں بہرین کے لیے جنگ لڑی جس کا فائدہ برطانیہ نے اٹھا لیا اٹھارہ سو بیس میں برطانوی ایک معاہدے کے ذریعے بہرین میں داہل ہو گئے اور برطانیہ نے اپلا قبضہ جمع لیا انیس سو بتیس میں بہرین میں تیل کی دریافت ہوئی تیل کی دریافت کے بعد برطانیہ نے ایران کی طرف اپنی نیوی فوج کو ملتقل کر دیا برطانیہ تیل نکالتا رہا اور ملک میں صحت اور تعلیم جیسی سہولیات مہیا کرتا رہا انیس سو اٹھارہ سٹھ میں برطانیہ نے بہرین پر اپلا اثر و رسو کم کر دیا تو قطر بہرین اور متحدہ عرب امارات نے اپنا اتحاد بنا لیا لیکن یہ اتحاد زیادہ دیر چل نہ سکا اکیس اگست انیس سو اکتر کو دنیا نے بہرین کی آزادی کو تسلیم کر لیا اس کے بعد بہت سے دوسرے ملکوں کے لوگ جن میں انڈیا اور پاکستان اور دوسرے ملک شامل ہیں یہاں روزی کمانے کے غرض سے آنے لگے جب ان کو کام کے یہاں بہتر مواقع ملے اور کرنسی ریڈ بھی بہت زیادہ ملا تو یہی کی ہو کر رہ گئے اس لیے یہاں پر پچاس اشاریہ سات فیصد لوگ عربی عباد ہیں اس کے علاوہ پنتالیس فیصد ساؤت ایشنز لوگ عباد ہیں اور ایک فیصد یورپین اور ایک شاریہ دو فیصد دوسرے ممالک کے لوگ عباد ہیں پاکستانی انڈین اور بنگلہ دیشی سب سے زیادہ آئے اور آج تک یہی پر عباد ہیں اگر کرنسی کی بات کریں تو بہرین کی کرنسی دینار ہے ایک بہرینی دینار پاکستانی ساسسو تریسٹھ روپے کے برابر ہے اور انڈین دو سو بیس روپے کے برابر ہے جہاں کے اکاسی فیصد لوگ مسلمان ہیں دس فیصد لوگ مسیحی ہیں اور اس کے علاوہ ہندو سکھ اور یہودی بھی عباد ہیں بہرین کا دارالحکومت منامہ بہت ہی خوبصورت شہر ہے منامہ کا لفظی مطلب ہی خوابوں کی جگہ ہے وقت کے لحاظ سے بہرین پاکستان سے دو گھنٹے پیچھے اور انڈیا سے اڑائی گھنٹے پیچھے ہے منامہ میں ایک ورلڈ ٹریڈ سینٹر بھی موجود ہے جو انتہائی خوبصورت ہے اس کا ڈیزائن ٹوین ٹاور کی طرح بنایا گیا ہے اس کی لمبائی تقریباً دو سو چالیس میٹر ہے ان دونوں ٹاور کے درمیان تین پل بنائے گئے ہیں جن پر ٹربائن لگائی گئی ہیں اور ہوا کے پریشر کی وجہ سے ہر ایک ٹربائن دو سو پچیس کلو وارٹ بجلی پیدا کرتی ہے اور اس ٹاور کو دیتی ہے یہ ٹاور اندر سے بھی بہت زیادہ خوبصورت بنایا گیا ہے اس کے علاوہ فارمولا ون ریسنگ کا بھی آپ نے نام سلا ہوگا عرب ملکوں میں سب سے پہلے بہرین میں اس کا آگاز ہوا جو دو ہزار چار میں ہوا جہاں پر ایک درست ہے جو تین سو سال سے ریگستان میں بغیر پانی کے موجود ہے اس درست کو ٹری آف لائف بھی کہا جاتا ہے ایک رپورٹ کے مطابق ہر سال تقریبا 65 ہزار لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ بہرین میں دنیا کا سب سے بڑا پانی کے اندر پارک بھی موجود ہے جسے لوگ دیکھ کر حیرت زدہ ہوتے ہیں اتنا چھوٹا سا ملک ہونے کے باوجود اس نے پچاس سال میں بہت ترقی کی اس پارک کے اندر جہاز بھی کھڑا کیا گیا ہے یہ پارک سمندر کے اندر کی زندگی کو دیکھنے کا بہترین ذریعہ ہے پوری دنیا سے لوگ انڈر وارٹر پارک دیکھنے آتے ہیں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں آپ جب بھی بہرین آئے تو گلتی سے بھی کسی بہرینی شہری کی تصویر مت کھینچیے گا کیونکہ اس پر سخت سزا دی جاتی ہے اور آپ کو جیل بھی جانا پر سکتا ہے بہرین میں مشہور بلڈنگز میں بیتل قرآن بہرین نیشنل میوزیم بہرین فورٹ نائٹ لائف آف بہرین اور وائلڈ لائف پارک شامل ہیں کھانوں کی اگر بات کریں تو حلوہ بہرینی جو سب سے مشہور ہے جو خجور اور شہد اور ڈرائی فورٹ سے تیار کیا جاتا ہے اس کے علاوہ مقبوض جو چاولوں اور گوش سے تیار کیا جاتا ہے شوارمہ جو عرب ممالک میں بہت زیادہ کھایا جاتا ہے اور مشروب میں شربت زافران کو بھی بہرینی بہت پسند کرتے ہیں اب ہم بات کریں گے ویزے کی تو بہرین کا ویزہ بہ آسانی پاکستانیوں کو مل جاتا ہے پاکستان کے لئے بہرین نے ای ویزہ سہولت رکھی ہوئی ہے آپ بغیر کسی ایجنٹ کے گھر بیٹھ کے آن لائن ویزہ لگوا سکتے ہیں جو بہرین کی آفیشل ویب سائٹ پر موجود ہے اس کی قیمت پاکستانی تقریباً پندرہ ہزار کے قریب ہے آج کل پاکستان سے ائر لائن ٹگٹ کا ریٹ تقریباً ایک لاکھ انتالیس ہزار کے قریب ہے بہت سے پاکستانی اس ملک میں کام کے غرض سے بھی چاہتے ہیں یہ تھی آج کی ہماری انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو ویڈیو کیسی لگی کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ